سپاہ نے چناو آیا کو پتر لکھا لکھناؤ رینج کی آئی جی لکشمی شنگ کا ٹرانسور کرنے کی قیمہ پتر میں کہا گیا کہ لکشمی شنگ کے پتی راجوشتر شنگ لکھناؤ کی ویدان سوا سروجنگر سے بھاشپا کے پرتیاسی گیا لکشمی شنگ لوگوں کو راجوشتر شنگ کو ووٹ دینے کیلئے کر رہی ہیں مجبور پنجابی ایکٹر دیپ سندو کی ہریانہ میں سونی پت کے پاس کی ایم پیل کے پاس ہوئی سڑک درکٹہ میں موت کسان ناندولن کے دوران 26 جنوری کو دلی کے لال کلی پر ہوئی ہنسہ کے معاملے میں آروپی تھے دیپ سندو ممبئی میں انڈر ورلڈ پر ای ڈی کا ایکشن داؤد ابراہیم کی بین حسینہ کے بند پڑے گھر پر ای ڈی کی ریٹ چھوٹا شکیل کے رشتے داروں کو بھی لیا گیا حراست میں ڈی آر آئی وارنسی یونٹ نے چودہ فروری دن سوموار کو دپین میں منڈو واری ریلوے سٹیشن سے ویدیشی سونے کی خیب پر ساتھ ایک تسکر کو کیا گی رفتار سوطروں کے میں ساتھ تسکر کے پاس سویس اور یو ایک سے لائے گیا سونا برامد ہوا جو بانگلہ دیش کے راستے بھارت میں سمگل کیا گیا تھا تسکر پتاب گڑھ کا رہنے والا ہے تسکر کے پاس سے 35لاف روپے کے سونے کے بسکوٹ برامد ہوئے کانگریس نیتا اشونی کمار نے چھوڑی کانگریس سونیا گاندھی کو بھیجا استفاہ پوری کی یو پی سرکار میں کانون منتری رہے ہیں اشونی کمار اشونی کمار نے کہا کہ پنجاب میں کانگریس ہار رہی ہے انہوں نے ابھی تک یاش پاس نہیں کیا ہے کہ وہ دوسری کون سی راجنیتک پارٹی جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے لدیانہ میں بولے سی ایم کے جنیوال پنجاب میں شرکشہ بڑا مددہ ہے سی ایمہ پہار سے پنجاب میں ڈریکس آتا ہے دیشت کی شرکشہ پر ہم کیندر کے ساتھ ہیں دلی میں افسروں کی ٹرانسور پوسٹنگ کے معاملے میں دلی سرکار نے جل سنوائی کی کیمانگ سی جی آئی این وی رمن نے معاملے میں جل سنوائی کیلئے چتائی سہمتی سپریم کور تین مارچ کو معاملے کی سنوائی کرے گا دلی میں افسروں کے ٹرانسور پوسٹنگ کا دکار ایل جی کے پاس ہے اگر ایڈی کے پاس کوئی جانکاری ہے تو دیشت کی شرکشہ کے لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن گجرات میں دیشت کا اتنا بڑا بینک گھوٹالا ہوا اسے کس نے دوانے کی کوشش کی دو سال سے معاملے کی ایف آئر تک نہیں ہوئی یا مکھے ایروپی بھاگ کیسے گئی یہ چنتہ کا ویشے ہے انڈونیشیا میں ایک شکشک نے تیرہ لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا جس سے پیڑیت لڑکیوں نے لگ بگ نو بچوں کو جنم دیا بندوگا جلا عدالت نے مہیلا اور بھال سنکشن کانون کے لنگن کا دوشی بتاتے ہوئے پورا جیون جیل میں بیتانے کے ساتھ پیراون کو تیتیس کروڑ روپے دینے کا آدھیج دیا اویواواگ رپورٹ کرنے سے انکار کر رہے تھے اس کا سنگیانوہا کے راستپتی نے خود لیا جو بائیڈن نے کہا کہ یدی یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو وہ چھپ نہیں بیٹھے گا امریکی رکشہ سوطروں کا دعویٰ ہے کہ روس کے راستپتی والدمر کو تین بھارتی سمیں انفسار رات بارہ بجے حملے کی آدھیکاری گوشنا کریں گے پاکستان پر گلوز اور تحریکے تالیبان کے بڑھتے حملوں کو دیکھتے ہوئے چین تالیبان پر تواب بنا سکتا ہے اس کے لئے اسے عمران خان کے جنرات نہیں ہے یہ بات عمران خان اچھے طرح جانتے ہیں اس لئے کشمیر پر بھی پاکستان نے ایک نشید دائرے میں آواز اٹھائی تاکہ ان کے چین سے مدر سمبند بنے رہے پاکستانی کسان سستی خاد اور بجلی کے لئے کر رہے ہیں مام کسانوں نے ملتان سرکار کے خلاف کی آمدولن پنجاب میں کسانوں نے اپنی مام کے سمرتھن میں کیے پردشن کسانوں نے پردان منترین عمران خان کے پتلے فکے آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم ایک کمنٹ سیکشن میں بڑھائیں ساتھ ہی برمہاسو نیوز کو سبسپرائب اور شیئر بھی ضرور کریں